رازلی جہپور میں آئی پیل کے ساتھ میچ ہونے ہیں اور ابھی پہلا میچ ہی پورا ہوا ہے جس کے ساتھ میں عجلسان ٹرکیٹ ایسوسویشن میں ویواد شروع ہو گیا ہے آرسی اے میں رجلت موڈی گٹ کے ماننی جانے والے سچو آر ایس ناندوں نے آرسی اے عدش سی پی یوشی پر منمرجی اور پدہ دیکاریوں پر رازلسان کے پور ویوار ورطمان ٹرکیٹروں کی اندیکھی کا عروف لگایا ہے ساتھ میں جوشی اور کاریٹ کارنی پر آرسی اے میں ہو رہے کاریوں میں دھاندلی اور آئی پیل میچ کے دوران ایک اے فرم کو بار بار نام بدل کر کے ٹینڈر دینے کی آروپ لگے ہیں ناندوں نے آرسی اے عدش سی پی جوشی پر نشان سازیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دو پدوں کا لاب اٹھانے والے وقتی کے روپ میں انہیں سنگھیا دی ہے اور آرسی اے عدش پد سے استفادی جوانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ جس چیک پر سی پی جوشی کے ہستاکشن ہونے تھے ان چیک پر نچلے پتہ دکاریوں سے جبرن سائن کروائے جا رہے ہیں اور کئی فرجی ٹینڈرز نکالنے کے بعد میں ان کا حساب کتاب نہیں ہے ناندوں نے آئی پیل میچ میں اٹھارہ زل سنگھوں اور پورو ویب ورطمان کھلاڑیوں کی اندیکھی کرنے کی آروپ لگائے ہیں ناندوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا بھی آدیش ہے کہ پورو ویب ورطمان کھلاڑیوں کو دو وی آئی پی اور دو سادھرن پاس دینی ہوں گی لیکن ان آدیشوں کی بھی اوہلنا کی جا رہی ہے ناندوں نے اس کڑفر جیوارے اور نیموں کے لنگھن کو لے کر کہ ہائی کورٹ میں اچھکا دائر کی ہے اور اس کی شکایت بسی سی آئے کو بھیجی ہے تینڈر میں جو برشتہ چار ہوا ہے وہ راجستان کی جنتہ کے سامنے اجاگر کرنا ہماری ڈیوٹی کے اندر آتا ہے اگر ہم اس میں نہیں بولیں گے اگر کرنا تھا تو ہمارے اسطاکسوروں سے پاریت کروا تھے نا آپ تینڈر راجستان کے تینڈر ریول دے دو ڈھائی کروڑ کا جو تینڈر بنا ہے وہ ساڑھی چار کروڑ تا کیسے جا سکتا ہے کس نیم کہتا ہے جا سکتا ہے میرے سامنے نیم بتائیے کس کی انومتی سے وہ بل بھڑے پی ڈیوٹی ریول سی نہیں ہے تینڈر کے دو سال میں آٹھ کروڑ کا کام ہے کیا اس راجستان کرکٹسنگ میں آپ کتنے برسوں سے اس راجستان کرکٹسنگ کی گتیویدیوں کو کور کرتے آ رہے ہیں ہمارا پاس مانگنا حق ہے ہم پاس کے لیے بھیگ نہیں مانگنے جا رہے ہیں اور پاس دیکھ کر کے وہ کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں پاس نہیں دیں گے ہماری سہت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو کھلاڑیوں کے ساتھ پرساسکوں کے ساتھ اسکورر کے ساتھ ایمپائر کے ساتھ سالیکٹر کے ساتھ پتہ دی کریوں کے ساتھ جو انیائے ہوگا اس انیائے کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں میں دو دن سے اپنے پاسس کیلئے کوشش کر رہا تھا پھر میں نے آدھنی نہار صاحب سے میری صبح بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ یہ گھنٹے کے اندر آپ اسمس کے گیٹ کے سامنے سے آپ پاسس لے جانا تو میں ان کو بار بار فون بھی کیا انہوں نے وہ ایک گھنٹے کا ہوتے ہوتے شام کو چار ساڑے چار بچ گئے پھر اس کے بعد میں پاس کئی سے میسے جایا وہ بھی ان کی طرف سے نہیں آیا میرے ساتھ ہی خلاڑی نے میرے کو میسے جیا کہ اگر آپ کو پاس چیئے تو آپ جے پور کلب میں جا کے لے آنا جے پور کلب میں میں نے اب ساڑے چار بچ گئے تھے اتنی بیجتی بھی ہو گئی تھی تو میں نے میرے آدمی لڑکے کو بولا وہ بھی ایک سنڈی ٹوفی پلیر ہے جو میں پاس کام کرتا ہے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں ایون ٹی وی نیوز ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پاسکیں تازہ خبروں کی نوٹفیکیشن